اچھا ہم آسٹیو کلاس کے بارے ہم پڑھ رہے تھے کہ آسٹیو کلاس ایک ملٹی نیوکلئر میکروفیجز ہے یہ ملٹی نیوکلئیٹڈ میکروفیجز ہے اس فنکشن یہ ہے کہ یہ فیگوسائٹوسس کرتا ہے کوئی بھی جم آئے گا کوئی بھی مایکروب آئے گا تو یہ اس مایکروب کو کیا کرے گا کھا لے گا تو مطلب یہ ہے کہ آسٹیو کلاس یہاں پر تو مایکروب کو نہیں کھائے گا اس در تو مایکروب نہیں ہے ادھر جو بونز کی ریمیننگ سیل ہیں جو بونز کی ریمیننگ پورشن ہے جو بونز کی ریمیننگ ڈیبریز موجود ہیں ان کو یہ کیا کر دے گا ان کو یہ ختم کر دے گا اور ان کو ختم کرنا کس کا کام ہے اس کو ختم کرنا آسٹیو کلاس کا کام ہے میں نے بتا دیا ہے کہ تین قسم کے سیل ہیں آسٹیو بلاس بون فارمنگ سیل ہیں اور یہ میٹر کی اپ پر لے رہا ہے اور یہ منرلائزیشن میں مدد دیتے ہیں آسٹیو کلاس کے اگر بات کی جائے آسٹیو سائیڈز کی بات کی جائے یہ نیٹورک اور چینل بناتے ہیں اور ٹینل بناتے ہیں اور یہ کیلشم اور فاسفیٹ کو کیا کرتے ہیں ریگولیٹ کرتے ہیں کنٹرول رکھتے ہیں آسٹیو کلاس کے اگر بات کیجئے یہ ملٹی نیوکرل میکروفیجز ہے اور یہ فیگو سائٹ آسز میں مدد دیتا ہے اور یہ تھوڑ پوڑ میں آسٹیو بلاس بناتا ہے آسٹیو کلاس تھوڑتا ہے اور ختم کرتا ہے تو ری موڈلنگ میں آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلاس کی آن آف سوچنگ ہوتی ہے اور یہ سائیکل کیا ہوتی ہے مینٹین ہوتی ہے ابھی اگر ہم بات کریں ابھی اگر ہم آگے بات کریں کہ اس کے بعد جو بھی آگے پرشن آتا ہے کہ مثلا اگر ہم بات کریں کس جس کی ڈیفرنٹ ریسپٹرز کی ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیکٹر ہوتے ہیں لائک ٹرانس میمبرین ریسپٹر ایکٹیویٹنگ فیکٹر ایک فیکٹر ہے ٹرانس میمبرین ریسپٹر ٹرانس میمبرین ریسپٹر فیکٹر نمبر ٹو نمبر ٹو پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس رینک لیگنڈ فیکٹر جو ہمارے پاس کہاں پر ہوتے ہیں جو ہمارے پاس آسٹیو بلاسٹ پہ ہوتے ہیں آسٹیو بلاسٹ پہ یہ ایک فیکٹر ہے لیگنڈ فیکٹر اور تیسرے جو فیکٹر ہے اس کا نام ہے کیا ل آر پی فائف ٹو ل آر پی سکس یہ دو فیکٹر بھی کہاں پر ہوتے ہیں یہ دو فیکٹر بھی آسٹیو بلاسٹ پر موجود ہوتے ہیں ابھی جتنے بھی فیکٹر ہیں یہ سارے فیکٹر جو آسٹیو بلاسٹ اور آسٹیو کلاسٹ پر کچھ فیکٹر موجود ہیں اس کے لئے کچھ اور فیکٹر ہے لائک میں آپ کو بتاؤں آسٹیو 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 پروٹینیری جین یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جو کس پر موجود ہے آسٹیو بلاسٹ پر موجود ہے اور ڈیفرنٹ آسٹیو بلاسٹ کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سٹرومل سیلز میں موجود ہے تو یہ ڈیفرنٹ فیکٹر یہ ڈیفرنٹ فیکٹر ہمارے پاس کیا کرتے ہیں یہ ری موڈلنگ میں مدد دیتے ہیں یاد رہے کہ ہمارے پاس ڈیو اینٹی پروٹین جو ہے ڈیو اینٹی پروٹین جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ لرپ5 اور لرپ6 کے فیکٹر جو آسٹیو بلاسٹ پر موجود ہیں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آسٹیو بلاسٹ پر کتنے سارے فیکٹر ہو گئے رینک ہو گیا لرپ5 ہو گیا لرپ6 ہو گیا و انٹی پروٹین ہو گیا آسٹیو جرین فیکٹر ہو گیا یہ سارے فیکٹر آسٹیو بلاسٹ پر موجود ہیں تو اگر یہ سارے فیکٹر کیا ہو رہے ہیں کسی بھی میٹابالیکلی ایفیکٹ ہو رہے ہیں تو یہ کس جس کو ایفیکٹ کریں گے بون کی میٹابالیزم کو ایفیکٹ کریں گے تو بون کی میٹابالیزم کو ایفیکٹ کرنے والے یہ سارے فیکٹر موجود ہیں اگر یہ فیکٹر کم ہوتے ہیں تو بون کی میٹابالیزم ڈسٹرب ہوتی ہے اگر یہ فیکٹر زیادہ ہوتے ہیں تب بھی ان کی میٹابالیزم کیا ہوتی ہے ڈسٹرب ہوتی ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ فیکٹرز ہیں ایکسٹرنل کے اگر بات کرو لائک ہارمونز لائک ویٹیمن ڈی تو یہ کتنے سارے فیکٹر ہیں ہارمون ویٹیمن ڈی گروت فیکٹر اور سائٹو کائنز وغیرہ یہ سارے ان فیکٹر پر ایفیکٹ کرتے ہیں اور ان کو کیا کرتے ہیں ایکٹیویٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ اگر میں بات کروں کچھ ایسے فیکٹر ہیں جو کہاں پر کام کرتے ہیں جو آسٹیو کلاسٹ پر ایٹ کرتے ہیں لائکہ انٹر لیوکین ون پیراثائرائیڈ ہارمون تو اس کے ساتھ ساتھ گلوکو کارٹیکائیڈ یہ سارے ایسے فیکٹر ہیں جو آسٹیو بلاسٹ پر نہیں جو آسٹیو کلاسٹ کی ڈیفرنشیشن کرتے ہیں اور آسٹیو کلاسٹ پر ایفیکٹ کرتے ہیں تو یہ آسٹیو کلاسٹ کے ایفیکٹ کرنے کے ساتھ یہاں پر بون کی میٹابولزم کو ڈسٹرپ کر رہا ہے جبکہ وہ جو تھے وہ آسٹیو بلاسٹ آسٹیو کلاسٹ نہیں آسٹیو بلاسٹ کے ساتھ ایفیکٹ کر رہا تھا اور اس آسٹیو بلاسٹ کی میٹابولزم کو ایفیکٹ کرنے کے ساتھ آسٹیو بلاسٹ کی ایکٹیویٹی کو ایفیکٹ کرنے کے ساتھ میٹابولزم کو ایفیکٹ کر رہا تھا تو یہاں تک کہانی کیا ہے یہاں تک کہانی یہ ہے کہ بونز میں میٹرکس اور سیل ہوتے ہیں میٹرکس میں 35% اورگینک ہے 65% ان اورگینک ہے جس میں ہائیڈر آگزی اپیٹائیٹ کلشم جس کا فارمولا سی ایٹین پیو فور ہول سکس او ایچ ہول ٹو ہے اور سیل کی گھر بات کی جائے تو میٹرکس کے اندر نیٹرک numerator کو چینل اور ٹینل لائک فارم میں ہوتے ہیں اور یہ کیلشم اور فانسفیٹ کو ریگولیٹ کرتے ہیں اوستیو گلاس کرتا ہے کیا کرتا ہے ثوڈ پور کرتا ہے اور یہ ملٹی نیوکلر میکروفیجز ہیں اور یہ کھاتا ہے اور پیتا ہے اور ختم کر دیتا ہے تو یہاں پر بنانے والا اور توڑنے والے کے درمیان ایک سائیکل ہوتا ہے اس کا نام ری موڈلنگ ہومیسٹرسی تو نارمل ریگولیشن کو کہتے ہیں لیکن اس کے درمیان ریگولیٹ کرنا کیا ہے ہومی ری موڈلنگ ری موڈلنگ میں ڈیفرنٹ فیکٹرز آتے ہیں ٹرانس میبرین ریسپٹرز آتے ہیں رینک لیگن فیکٹر آتا ہے آسٹیوبلاس پہ لر پی فائف لر پی سیکس آسٹیوبلاس پہ آتا ہے اور یہ ایفیکٹر جو ہے و ان ٹی پروٹین کی وجہ سے ریگولیٹ ہوتا ہے ابھی دیکھیں اگر یہ سارے فیکٹر ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو آسٹیوبلاس کی ایکٹیوٹی ڈسٹرب ہو رہی ہے وہ ڈسٹرب ہو رہی تو بون میٹابالیزم ڈسٹرب ہو رہا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں ویٹمن ڈی گروت فیکٹر اور سائٹوکائنز یہ ہمارے پاس پروموٹر ہیں آسٹیوبلاس کے تو بون فارمنگ ہے اسی طرح اگر ہم آسٹیوبلاس کی بات کریں تو انٹرلیکوین پرٹیٹ ہارمون اور گلوکوکاٹیکائنز آسٹی کلاس کو افیکٹ کرتے ہیں اور آسٹی کلاس کی ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس پروموٹر